بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا استقبال کوئی بڑا معزز میمان آ رہا ہو تو اس کے لئے بہت کچھ کیا جاتا ہے رمضان المبارک تو بہت معزز میمان ہے ہمیں اپنا دل اور مو دھو کر اس میمان سے ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے کاروباری حضرات اپنے کاروبار سمیٹھ کر ایسی ترتیب بنائیں کہ انہیں عبادت و تلاوت کا زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اللہ والوں کو محاذوں کا رکھ کرنا چاہیے کہ رمضان گزوہ بدر اور فتح مکہ کا مہینہ ہے یہ مہینہ اگر جہاد یا رباد میں گزرے تو پھر کیا ہی مزے ہیں اہلِ قرآن پاک کی طرف زیادہ توجہ شروع کر دینی چاہیے اور خواتین کو خاص طور سے رمضان کی تیاری کا احتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک کی تیاری کے لئے درج زیل کام بہت ضروری ہیں نمبر ایک جن کے ذمہ زکاة باقی ہے وہ فوراں خوش دلی کے ساتھ زکاة ادا کریں نوٹ اور زیورات کم ہونے سے نہ گھبرائیں بلکہ ان نوٹوں اور زیورات کو اپنی اصل زندگی کے لئے آگے بھیجنے کی اکلمندی ظاہر کریں نمبر دو جن کی نمازیں کمزور چل رہی ہیں وہ باجمات اور با توجہ نماز کا ابھی سے اتمام شروع کر دیں نماز کے بغیر ایمان اور اسلام بس نام ہی کے رہ جاتے ہیں اور کمزوری کے آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں نمبر تین جن کے ذمہ کسی کا کرزہ ہے اور ان کے پاس مال موجود ہے تو وہ فوراں کرزہ ادا کر دیں مال کو اپنے پاس رکھ کر خوش ہوتے رہنا بہت بری عادت ہے مال اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے نیکیاں کمائی جائیں اور گناہوں سے بچا جائیں بس آپ بھی اپنا کرزہ ادا کر کے اپنی جان چھڑائیں کرزہ ادا ہوگا تو رزق میں برکت شروع ہوگی نمبر چار جن کی موبائل دوستیاں چر رہی ہیں ناجائز یاریاں بڑھ رہی ہیں وہ رمضان المبارک کے استقبال میں اپنے نمبر بدل لیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا لیں کہ اب موبائل اور کمپیوٹر کا غلط استعمال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور قسم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو مضبوط کر دے گی نمبر پانچ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ابھی سے اپنے گریب رشتہ داروں کے لئے مجاہدین اور دینی مدارس کے لئے لفافیں بنانے شروع کر دے بہت خوشی اور روحانی سرمستگی کے عالم میں بڑے بڑے نوٹ ان لفافوں میں بھر کر ان لفافوں کو خوشی سے دیکھے کہ یہ ہیں میرا اصل مال جو میرے کام آئے گا نمبر چھے افطار کے لئے خجورے خریدے کہ رمضان المبارک سے پہلے تقسیم کرنی ہے اور کھلے دل کے ساتھ مالی ہدایہ کے ذریعے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ و حسن الجزا